خبردار میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب خبردار میں آج سب سے پہلے بھارٹیوائی حسینہ کے اس لاپتہ ویمان کی بات ہوگی اے این تھرٹی ٹو کی اور اس کا ہم وشلیشن کریں گے جس کے بارے میں بارہ گھنٹے بعد بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے آمی، ایفوس، نیوی، کوسکارڈ کے جوانوں سہت 39 لوگوں کو لے کر چیننائی سے پورٹ بلیر جا رہا یہ ومان صبح 8.45 منٹ سے غائب ہے بھارٹی سینہ نے سرچ آپریشن میں پوری طاقت اپنی طرف سے جھوگ دی ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے ہائی لیول میٹنگز کے بعد پردار منٹری نے یود ستر پر سرچ آپریشن کرنے کو کہا ہے رکشا منٹری منوہر پرکر اپنے آفیس سے سرچ آپریشن کو مونٹر خود کر رہے ہیں یود پوتوں، ویمانوں، پندوبیوں کے علاوہ ملٹری کے ساتلائٹ سے بھی لاپتا ویمان کا پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ویمان 29 جوان اور وہ گائب ہونے والی اڑا تین گھنٹے کی فلائٹ لیکن پہلے سولہ منٹ میں ہی لاپتا بارہ گھنٹے بعد بھی ویوسینا کے ویمان کا کوئی پتا نہیں کہاں گائب ہو گیا ویوسینا کا اے این 32 ویمان پچھلے بارہ گھنٹے سے بنگال کی خاری میں بھارت کی نیوی، ائر فورس اور کوشش گارٹ نے اپنی پوری طاقت لگا دی سب کی نظر اس اے این 32 ویمان کو ڈھونڈ رہی ہے جو آج سورے سے لاپتا ہے اور جس کے کوئی سگنل اب تک نہیں ملے آج سورے ساڑھے آٹھ بجے بھارتی ویوسینا کا اے این 32 ویمان تامبرم ایر بیس چننے سے اڑا اسے تیرہ سو باسٹھ کلومیٹر دور یہاں پورٹ بلیر پہنچنا تھا لیکن اسی سمائے یہ ویمان لگ بھگ نو بچ کر چھیالیس منٹ پر ریڈار سے غائب ہو گیا اس کو ساڑھے گیارہ بجے اترنا تھا اس کے بعد کہا گیا یہ اوور ڈیو ہے لیکن اب بھارتی ویوسینا کے ویمان بھارتی نو سینا کے ویمان اور جہاز اور اس کے علاوہ کوسٹ گارڈ کے بھی جہاز اب اس ویمان کو تلاشنے کا پریاس کر رہے ہیں بھارتی ویوسینا کا ملٹی پرپس میڈیم ٹرانسپورٹ ویمان اے این 32 چننے کے تھامرم ایر بیس سے بنگال کی خاری کے سمندر کو پار کر کے پورٹ بلیر جا رہا تھا اس ویمان میں دو پائلٹ ایک نیویگیٹر سہیت چھے کرو میمبر گیار فورس کے ایک افسر سہیت گیارہ جوان دو آرمی کے جوان ایک کوشٹ گارڈ کا جوان اور نیوی کے نو جوانوں سہیت کھل 29 لوگ سوار تھے اوور ڈیو کہتے ہیں جہاز کو تب سرچ جو آپریشن نے لانچ کیا گیا ابھی تک that is on اے فورس کا سی ون تھرٹی ہوای جہاز اور این تھرٹی ٹو بیمان اس کام میں جڑے ہوئے نیوی اور کوسٹ کٹ کے ایسٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں چننہی کے تھامرم اے بیس سے پورٹ بلیر پہنچنے میں تین گھنٹے لگتے ہیں اے فورس کے اے 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 تھٹی ٹو بیمان نے سبھے ساڑھے آٹھ بجے اڑان بھری لیکن سولہ منٹ بعد آٹھ بچ کر چھہالیس منٹ پر اس ویمان کا ریڈیو کانٹیک ٹوٹ گیا اس کے چھبیس منٹ بعد یعنی سبھے نو بچ کر بارہ منٹ پر اس ویمان کا ریڈار سے بھی کانٹیک ٹوٹ گیا آدھیکارک جانکاری کے مطابق ریڈار کانٹیک ٹوٹنے سے پہلے ویمان نے ایک بڑا لیفٹ ٹرن لیا اور اس کے تیس ہزار فیٹ سے نیچے آتے ہوئے سگنل ملے ویمان کے لاپتہ ہونے اور راڈار سے سمپر ٹوٹنے کے بعد سے ہی تمام آشنکائیں اٹھنے لگی کیونکہ آس پاس کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں کسی بھی مشکل استثیتی میں ویمان کو اتارا جاتا اور اگر ویمان کہیں ایمرجنسی لینڈنگ کرتا بھی تو کچھ نہ کچھ سگنل تو مل ہی جاتے کیونکہ 300 کلومیٹر کے دائرے میں ائر فورس، نیوی اور کوشٹ گارڈ کے بیس ہیں اس لیے ترنت بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع ہو گیا لاپتہ ان 32 ویمان کے سرچ آپریشن میں ایک سبمرین، آٹھ ائرکرافٹ اور سولہ شپ لگائے گئے ہیں ان میں ائر فورس نے چننے سے سی ون تھری زیرو پلین کے علاوہ دو ان 32 ویمان لگائے نیوی نے پورٹ پلیئر سے اپنے دو پی اٹ آئی سروریلانس اور انٹی سبمرین ائرکرافٹ لگائے نیوی نے دو ڈار نیئر ائرکرافٹ اور اپنے بارہ شپ بھی سرچ آپریشن میں لگائے کوشٹ گارڈ بھی چار شپ اور دو ڈار نیئر ائرکرافٹ کے ساتھ سرچ آپریشن میں لگے لیکن لاپتہ ویمان کے سنگنل نہیں ملے نیوی کا پہلا پی اٹ آئی ائرکرافٹ بینا کسی سراغ کے خالی ہاتھ لوٹ آیا اب سب کے من میں یہی سوال ہے کہ آخر این 32 ویمان کہاں چلا گیا اس بات کی پوری آشنکہ ہے کہ ویمان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے این 32 ویمان پورا اندھن بھرے چار گھنٹے تک اُل سکتا ہے چننے سے پورٹ بلیئر تک ویمان کی فلائٹ تین گھنٹے کی تھی بیچ میں ایسی کوئی ہوای پٹی نہیں جہاں وہ اُتر سکتا تھا ویمان میں ربر بوٹس ہوتی ہے ہر ربر بوٹ میں سات لوگ آ سکتے ہیں ہر ربر بوٹ میں لوکیٹر ہوتا ہے جس سے سگنل ملتے رہتے ہیں اگر ہوا میں ہاتھ سے کے بعد سمندر میں بیمان گیرا تو یہ سگنل ملنے چاہیے تھے جس طرح سے این 32 ویمان کی کوئی سگنل نہیں ملے ہیں وہ سب کے ڈر، آشنکہ اور دھڑکنوں کو بڑھا رہا ہے این 32 ویمان کے ساتھ پہلے ہی کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں جس سے سب کا ڈر اور بڑھ گیا ہے منجیت نیگی گورو ساوند کے ساتھ جگل پروہیت آج تک پچھلے تیس ورشوں سے این 32 بھارتی وائیو سینہ کا سب سے بھروسے مند ویمان رہا ہے تمام خوبیوں کی وجہ سے اس ویمان کو کافی پسند کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ ویمان کئی بار حادثوں کا شکار ہوا ہے ان میں نو حادثے تو بھارتی وائیو سینہ کے ساتھ ہو چکے ہیں ہم آپ کو این 32 ویمان کے بڑے حادثوں کے بارے میں آئیے بتاتے ہیں 25 مارچ 1986 کو بھارتی وائیو سینہ کا این 32 ویمان ہند مہا ساغر میں لاپتا ہو گیا تھا اس کا آج تک پتا نہیں چل سکا ہے 22 نوبر 1995 کو شرلنکا کی ایفوس کے این 32 ویمان کو آتنکھیوں نے مار گرایا تھا جس میں 63 لوگوں کی موت ہو گئی تھی 8 جنوری 1996 کو افریقہ کے زائرے دیش میں این 32 ویمان بھیڑ والے علاقے میں کراش ہو گیا تھا جس سے 237 لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد 1998 آ جائی 28 مارچ 1998 میں پیرو اے فوس کا این 32 ویمان بار میں پھسے 50 لوگوں کو نکال کر لا رہا تھا راستے میں گھروں سے ٹکرا کر نہر میں گر گیا 22 لوگوں کی اس وقت موت ہو گئی تھی 26 اگست 2007 کو کانگو کا ایک این 32 ویمان اڑان بھرنے کے دوران انجن فیل ہونے کی وجہ سے کراش ہوا اس میں سبار 15 میں سے 14 لوگ مارے گئے تھے 2009 10 جون 2009 کو بھارٹی وائیو سینہ کا این 32 ویمان اروناچل پردیش میں حادثے کا شکار ہوا اس میں 13 لوگ مارے گئے تھے 12 دسمبر 2014 حالی کو شریلنکہ کی اے فوس کا این 32 ویمان کولمبو میں کراش ہوا اس میں پائلٹ سہیت چار لوگ مارے گئے تھے این 32 ویمان کو بھرو سے مند تو مانا جاتا رہا ہے کیونکہ اس ویمان کو ورش 1984 سے بھارٹی وائیو سینہ آپریٹ کر رہی ہے وائیو سینہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ 125 این 32 ویمان ہے جس میں 105 ویمان ایکٹیو ہے لیکن بھارٹی وائیو سینہ کے لیے اس ویمان کو اپگریٹ کرنے کو لے کر کئی دکھتے رہی ہیں ان ویمانوں کو یوکرین بناتا ہے جس کے کئی کلپورزے روس سے آتے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ ویواد سے اس ویمان کو اپگریٹ کرنے میں مشکلیں آتی رہی ہیں یہاں تک کہ این 32 ویمانوں میں اس کے دوسرے موڈل کے کلپورزے لاغتار کام چلایا جاتا رہا ہے یہ وہ این 32 ویمان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پائلٹس کی پہلی پسند ہے این 32 ویمان خاص طور پر بھارٹی وائیو سینہ کی ریڑ کی ہٹ بھی مانے جاتے ہیں جن کا مشکل سے مشکل جگہوں پر بھی اپنی بہترین میڈیم لیفٹ کیپیبلیٹیز کے لیے دنیا بھر میں نام ہے این 32 ملیٹری ٹرانسپورٹ ویمان یوکرین کی سرکاری کمپنی اینٹونوف بناتی ہے ایک این 32 ویمان کی قیمت 15 ملین ڈالر یعنی قریب 100 کروڑ روپے ہے دنیا میں بھارت سہیت 11 دیشوں کی سینہیں این 32 ویمان کا استعمال کرتی ہیں اس وقت دنیا بھر میں قریب 240 این 32 ویمان آپریٹ ہو رہے ہیں یہ بہت امدہ جاز ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے یہ ٹرانسپورٹ ایک راپٹ نہیں بومبر کبھی کس نے رول کرتا ہے کئی کنٹریز میں ہندوستان میں بھی اس کے اوٹرائلز ہوئے ہیں ایک 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 بومبر بھی ہو سکتا ہے این 32 ویمانوں کو بھارتی ائر فورس کے لیے 1980 کے دور میں لیا گیا تھا کیونکہ ان ویمانوں کو رننہی تک طور پر ائر فورس کے لیے بہت فائدے مند مانا گیا تھا دو انجن ویمان 6.7 ٹن وزن لے جانے میں سکشم ہوئے اس میں پانچ کرو میمبر کے ساتھ 49 لوگوں کو لے کر چلنے کی شمتہ ہے 530 کلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار ویمان کچھی سطح پر بھی اتر جاتا ہے یہاں تک کی یہ ویمان ایک انجن کے ساتھ بھی لینڈ کر سکتا ہے یہ ویمان 26 ہزار فیٹ کی اچھائی تک بھی پہنچ سکتا ہے ید ہو یا بار جیسی کوئی پراکرتی کا پدا ہے این 32 ویمان بہت کام کے تمام خوبیوں کے باوجود سوال یہ ہے کہ آخر این 32 ویمانوں کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جو 1986 سے لے کر اب تک ویمانوں کے ساتھ 9 حادثے ہو چکے ہیں ڈیفینس کے جانکاروں کے مطابق این 32 کے کل پورزوں کو لے کر پچھلے کئی ورشوں میں بہت دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈین ائر فورس کے پاس اس وقت 105 این 32 ملیٹری ٹرانسپورٹ ویمان ہے جنہیں اپگریٹ کرنے کے لیے ورش 2009 میں یکرین سے 40 کروڑ ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی سمجھوتے کے مطابق 40 ائرکرافٹ یکرین میں اپگریٹ کر لیے گئے تھے جبکہ 62 ویمانوں کو کانپور کے بیس ریپیر ڈیپو میں اپگریٹ کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ جس ویمان کے ساتھ حادثہ ہوا اس میں اسی مہینے 3 ٹیکنیکل دکت پائی گئی تھی این 32 ویمانوں کے اوور ہال سے این 32 کی لائف 40 ورش تک بڑھ جانے کی بات کہی گئی تھی لیکن جانکار یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 10 ورشوں میں ان ملیٹری ٹرانسپورٹ ویمان کے ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کے کل پرزوں اور مینٹیننس کو لے کر بہت مشکل آتی رہی ہے اور اس کا ایک کارن روس اور یوکرین کے بیچ بیواد بھی رہا ہے آج تک بھی رہا ہے لاپتہ این 32 ویمان کے ساتھ جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے ویسے ویسے ڈر پڑھتا جا رہا ہے ابھی تو سب کی یہی پرارتنا ہے کہ ویمان کے بارے میں کہیں کچھ سگنل مل جائے اور اس ویمان میں سوار لوگوں کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو جائے اور اب ہم خبردار میں بات کریں گے پاکستان کے پردانونتری نواز شریف کی جو کشمیر کو لے کر آج اڑتے نواز بن گئے ہیں نواز شریف نے آج پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے کہا کہ انہیں اس دن کا انتظار ہے جب کشمیر پاکستان بنے گا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں تطاقت چناؤں میں ملی جیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف بہت زیادہ سیاسی نشے میں تھے پہلے سنیے آج نواز شریف نے کیا کہا مقبضہ کشمیر کو ان شہیدوں کو بھی یاد رکھنا جو اپنی تیاری کے آزادی کے لیے اپنی جانوں تک قربان کر رہے ہیں ان کی تیاری کے آزادی کو کوئی روک نہیں ستا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو کر رہے گی اور آپ جانتے ہیں جس طرح سے وہاں پر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان نواز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ جس زمین سے وہ کشمیر کو پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ زمین بھارت کی ہے جس پر پاکستان پچھلے 68 ورشوں سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے کشمیر کو پاکستان بنانے کے سپنے نواز شریف ہی نہیں ان کی پچھلی کئی پیڑیاں پچھلے 68 ورش سے دیکھتی رہی ہیں جس کے لئے انہوں نے جنگ سے لے کر آتنکواد تک سب کا سہارا لیا لیکن کشمیر پر پاکستان کی کوئی بھی چال آج تک کامیاب نہیں ہوئی نہ آگے کبھی ہو پائے گی کشمیر کو پاکستان بنانے کا نواز شریف بس انتظار ہی کرتے رہ جائے خوردار میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بولیوڈ کے بڑے بڑے سپرسٹار اپنی فلم ریلیز کرنے کے لئے چھٹی کا دن چنتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے خبر لیکن اس سے پہلے بتا دیں بڑی خبر اس وقت کی ورات کوئلی اپنی ڈبل سینچوری بنا چکے ہیں آنٹیگر ٹیس میں کوئلی کا یہ دورہ شتک ہے زبردست کپتانی پاری کھیلی ہے ورات کوئلی نے آنٹیگر ٹیس میں انہوں نے یہ دورہ شتک چڑھ لیا ہے ٹیسٹ کریئر میں کوئلی کا یہ پہلا دورہ شتک ہے اور اسی لئے بہت مہتفور بطور کپتان گیارہوے بچ میں ڈبل سینچوری انہوں نے بنائی ہے زبردست پاری کھیلی ہے آج ورات کوئلی نے اور ٹیسٹ کریئر میں کوئلی کا یہ پہلا دورہ شتک ہے سب کی نظر رہے گی اور زبردست کامیابی کی طرف ٹیم انڈیا بڑے حالانکہ آپ کو بتا دے وکرانت ہمارے سایوگی ہمارے سا جڑ گئے ہیں وکرانت شام سے ہی لگ رہا تھا ڈبل سینچوری بنے گی بنا دیا اور شکر داو نے کل کہا تھا کہ دو سو بھی بنا سکتے ہیں ٹیم سو بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں جس طرح سے ویسٹ انڈیز نے ہتھیار پھیک دیئے ہیں سب سے پہلا لکشے ان کا ہونا چاہیے دو سو سینچوری بھارت و ویسٹ انڈیز پرگٹ میں انڈیا کی طرف سے دو سو ستی سٹوٹ آؤٹ مدراز انڈیس سو ستیرانسی گاوزکر کا ریکارڈ ہے اور سنیل گاوزکر میدان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ان کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں تو بھارت کا ویسٹ انڈیز کے کلاب ہائیہ سکور ہو جائے گا اور اگر یہ اے سیشن اور کھیل گئے تو تین سو بھی پکے ہیں آج اور جس طرح سے یہ سیریز میں انہوں نے سٹارٹ کہا ہے انجنا سورک کاملین آج پر شان کو کہا تھا کہ مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ چار ٹیس میٹ کی سیریز میں وہ سات سو آٹھ سو رننا بنا لیکن سب سے دلچسپ ہے کہ آپ انڈیا کے سکور کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تو ہر کوئی ٹھہر کر ویرات کو لی کا سکور دیکھ رہا ہوگا ویکران ڈبل سینچوری اور یہ ٹیسٹ کریئر کا پہلا ان کا دہرہ شاہ تک ہے انتظار کرنا پڑا ہے ان کو انجنا اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچن کو بھی جو پہلا دبل سینچوری تھی ٹیسٹ کریٹر میں دف سال انتظار کرنا پڑا تھا ایتی نائن میں انہوں نے پہلا ٹیسٹ میں چھلا اور نائنٹی نائن میں نیوزیلینڈ کے کلاب اہمدواب میں سہلا ٹیسٹ نے لگائی لیکن اس کے بعد پہ لائن لگا دی اور امید یہ ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں رنوں کی بھوک یہ کسی بھی وقت اپنا گئر بدل سکتے تھے یہ سو سکتے تھے کسی کہ کاپی رن بن گئے لیکن ابھی بھی رنوں کی بھوک اور رنوں کی بھوک مینٹل فٹنس اور فیزیکل فٹنس سے آتی ہے یہ کہتے ہیں مانڈے کرکن میں بھی اور ٹی ٹویٹی میں کہ پہلا بال بھی کھلو اور آخری بال بھی کھلو تو جو انسان بیس بیس کے میٹ میں سو بنا سکتا انجنا اس کی فٹنس کیا ہوگی صرف یہ مائنڈ کی گیم ہے زیراٹ کو لی جس طرح سے آج بیٹنگ کر رہے ہیں ویسٹ انڈز کی گیل باز تو لگتے نہیں کہ ان کو آؤٹ کر سکتے مردے پاس خود تھک کر یا آپ نے گلپری شاہوٹ ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہوئی ان کے لیے کہ ابھی ابھی لنچ بریک ہو گئی ہے یعنی کہ چالیس منٹ کا آرام ملے گا اور اس کے بعد آج ٹھیک ہے آپ کو سیکٹ ہونے میں پانچ دس بارہ گین چاہیے ہوں گی لیکن آپ سے فریش آتے ہیں اور اگر پھر سے انہوں نے میٹل گول رکھا تو مجھے احرانی نہیں ہوگی کہ آج رات ہوتے ہوتے ہم ان کی سینسو کی بھی بات لیں کیا بات ہے ویو ریچرز کے ساتھ ٹوٹر پہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے اپنی تصویر اپلوڈ کی تھی ویرات کوہلی نے اور بکرانت دھیرے دھیرے ویرات کوہلی کیسے کھلاڑی کے روپ میں اپنے آپ ایک گریٹ پلیئر بنتا ہوا دکھ رہا ہے یہ سب ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے اس دور کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں ہر دور میں کھلاڑی آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ دعوستر چلا گیا تو اب کیا ہوگا سندلکر ہے سندلکر چلا گیا تو اب کیا ہوگا ویرات کو لیا ہے اور یہ ان کا پیک ہے شاید ان سے بڑا پیک انہوں نے دیکھنا ہو لیکن مزے کی بار کی ہے کہ چل میں ویو ویڈیٹ سی کومنٹ بھی سن رہا تھا اور ایک قصصہ کھلا رہے تھے اجراپنا 60 سیکنڈ سے میں انڈیا میں ایک بار ویرات کو ملا سچے سال اور ویرات مجھے مل کر کہتے ہیں اور تندلکر کا اپنے ذکر کیا تو تندلکر مجھے یاد ہے جب بہت بڑا جشن مومبائی میں ہوا تھا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کی لیگسی کون آگے لے جائے گا تو ویرات کو لی کا نام لینے میں وہ بلکل نہیں ہے چکے دیکھئے وہی ہیرہ جو ہے جوہری جو ہے وہی ہیرے کی قدر چانتا ہے جس انسان نے پتیس تیتیس ہزار رن بنائے ہیں اسے کتنا تو پتا ہوگا کہ میری ویرات کو آگے کون لے کر جائے گا اور ایک اور نام انہوں نے لیا تو وہی شرما جو کب سے کب بندے کی 20 میں تو وہ شاید ویرات کو آگے لے کر جا رہے ہیں ٹیسٹ ٹریکٹ میں انہوں نے تو انتظار کرنا پڑا رہا ہے لیکن آجلا ویرات کو لی اس وقت وہ گلو ہے وہ گلو ہے بھانٹی ٹریکٹ کے جس نے ایک اور پھر ہمارا انٹریسٹ شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ایک دلچسپ اور بہت زبردست پاری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کپتانی پاری ہو تو ایسی ہو ڈبل سینچوری ویرات کو لی نے انٹی کا جیس میں بنا لیا اب روخ اس خبر کا جس کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے بولی ووڈ کے بڑے بڑے سوپرسٹار اپنی فلم ریلیز کرنے کے لیے چھٹی کا دن چنتے ہیں لیکن جس دن رجنی کان کی فلم ریلیز ہوتی ہے وہ دن چھٹی کا دن بن جاتا ہے رجنی کان کی فلم کبالی آج ریلیز ہو گئی اور پورے دیکشن بھارت میں کبالی کی نیوم بچ گئی جس طرح رجنی کان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ان کے فنس نے بھی آج ایک بار ثابت کر دیا کہ وہ اپنے سوپرسٹار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تصویر اپنے آپ میں اس کی گواہی دے رہی ہیں دکشن بھارت میں تو کبالی فلم کے ریلیز کو رجنی کان کے فنس دیوانوں کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کبالی کے ریلیز کے موقع پر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رجنی کان کے لیے ان کے فنس اپنی دیوانگی کا اظہار کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں فرس دے فرس شو دیکھنے کے لیے رات بھر ثیٹر کے باہر جشت مناتے رہے ہیں ثیٹر کے اندر ایسا نظارہ دیکھیں تو سمجھ یہ یہ رجنی کان کا جلوائی کبالی کبالی ساؤت کا جو گوڑ بول رہا ہے نا رجنی کو پورا خل ہو رہا ہے پیپل سلیبیٹ ڈیوالی فرس this is the ڈیوالی کبالی اس ڈیوالی اینی موویی آف رجنی اسے ڈیوالی فرس ساؤسن بگوز آف رجنی کان اگر رجنی سر کا پوچھر بھی رکھیں گے تو ہم لوگ اس کو ساؤسال تلک دیکھیں گے آسمان میں کتا بھی سٹار کم اپنا رجنی کان سوپل تار جیسا کوئی نہ ہو مووییس ریالی گوڑ رجنی لکس تایلیش اور کلاسی میرے پوڑا مگرچی ماش چننی پنگلورو حیدر آباد اور تروندرم سے لے کر مومبائی تک کبالی کا کریز لوگوں کے ستر چڑ کر بول رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل میں کبالی کے ریلیز کا جشن منا رہا ہے کہیں رجنی کان کے بڑے سے پوسٹر پر دھوٹ چڑھایا گیا کہیں تھییٹر کے باہر کبالی کے پوسٹر کے آگے ناریل پھوڑا گیا کہیں لوگ دھول نگاڑوں کی تھاپ پر اپنے سپرسٹار کے لیے ناچتے دیکھیں پٹھا کے پھوڑ کر دیوالی بھی منائی گئی لوگ دیوانگی کی حدیں پار کر رہے تھے کبالی کا پہلا دن ہے یہاں پہ پورا جشن کا محول بنا ہے ہاں پٹھا کے پھوڑ رہے ہیں لوگ دیوالی سے کم نہیں ہے یہ دن رجنی کان کے فین کے لیے یہاں پہ ان کو سٹیلائیوہ بلاتے ہیں میرے ساتھ ہے ایک فین جو بہت اتسکتا سے یہ دیکھئے ان کے پاس ہے کبالی کی ٹکیٹ کیسے ملی ہے ٹکیٹ آپ کو میڈم ازار روز میں خریدی ہے فین کل وہاں سے ریکرسٹ کر گئے چننے کی نوازی ہے رجنی کان کے پاس لیکن ہر رجنی فلم پر میں چننے آتا ہوں فرسٹر دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ جو مزا ہے یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ بینگلورو کی تصویریں ہیں جہاں کی سڑکیں کبالی کے پوسٹروں سے پٹی پڑی ہیں کبالی میں ابھی تو چنناؤ ختم ہوئے اور بہت سارے باتیں ہوئے کیا رجنی کان چنناؤ میں آئیں گے پولٹکس میں آئیں گے پر رجنی کان ایک ماترہ ایکٹر ہے جن کے نام پہ ایک پورا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی دیش ودیش کے لیے نہیں ہے کوئی پولٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ جو جھنڈا ہے پورے دکشن بھارت میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں کبالی کے اگلے چار سے پانچ دن کی ایڈوانش بکنگ فل نہ ہو چکی ہوں عالم یہ ہے کہ ایک ائرلائنز کمپنی نے تو سپیشل کبالی فلائٹ ہی لانچ کر دی رجنی کان کے کبالی سٹائل والے پوسٹر ہوای جہاز میں بھی سجا دیئے گئے رجنی کان کی کبالی کا نشاہ اس طرح اس قدر سے چڑ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینگلور سے چننے ایک پوری گاڑی ایر ایزیا کی سپیشل پلائٹ آئی ہے اور اس میں ہر ایک یہاں پہ رجنی کان کے دیوانے ہیں اور اگر آپ دکھاؤں آپ کو ان کی ساری کی جو پلو ہے اس میں خود سپر سٹار رجنی کان تھے اور اس میں لکھا ہوا ہے کبالیڈا اس سے زیادہ اور کوئی فین ہوئی نہیں سکتا آپ اس فلائٹ میں آئے تھے بینگلور سے چننے جو پہلی فلائٹ اور انلی فلائٹ ہے جو رجنی کان کے فین کو لے کے آئے ہوئے ہیں کتنی مشکلیں ہوئی تھی آپ کو مشکل نہیں اتنا کشی ہوئی کہ باتا نہیں سکتے بہت کشی کی بات ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کم سے کم دو سو رجنی کان ایک اور چیز میں دکھانا چاہوں گی آپ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ رجنی کان کے لیے ہے یہ جو آپ نے ایک سے ایک سپر سٹار اور ان کے لیے پرشنسکوں میں دیوانگی دیکھی ہوگی کتو لل کا یمار مار کتوالی کے ریلیز کے بعد یہ تصویریں نہ تو آپ نے کسی تیوہار میں دیکھی ہوگی نہ ہی کسی چنانوی جیت میں یہ تو بس رجنی کان کے فینس ہی کر سکتے ہیں کبالی کا جادو صرف بھارت میں لوگوں کے سر چڑھ کر نہیں بول رہا بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی کبالی کا کریز ہے ملیشیا کی سرکار نے تو رجنی کان کے سمان میں خاص کبالی سٹامپ بھی چاری کیا ہے کبالی کی سب سے خاص بات خود رجنی کان تھے ان کے علاوہ کبالی کی کچھ خاص باتیں آپ کو بتاتے ہیں کبالی فرم 160 کروڑ روپے کے باجٹ میں بن کر تیار ہوئی ہے کبالی نے ساتلائٹ رائٹس اور ڈسٹریبیوشن رائٹس کے ذریعے ریلیز سے پہلے ہی 300 کروڑ روپے جمع کیے ہیں کبالی ہے کبالی ریکارڈ 12000 سکرینز پر ایک ساتھ ریلیز ہوئی ہے جس میں سے 500 سکرینز امریکہ میں ہیں یوٹیوب پر کبالی کے ٹیزر کو دو کروڑ سے زیادہ ہٹ مل چکے ہیں کبالی کو ملیشیا چین تھائیلن میں ستھانے باشا میں ڈب کر کے ریلیز کیا جائے گا کبالی کی کہانی ایک سچی گھٹنا سے پریریت ہے جس میں رجنی کانت ایک ملیشیا ڈون کے کردار میں ہے بیسے کبالی نام کی بھی اپنی ایک کہانی ہے تمیل فلموں میں کبالی شبد ویلن کے ساتھ رہنے والے چھوٹے موٹے گنڈوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس فلم میں رجنی کانت کوئی چھوٹے موٹے گنڈے یعنی کبالی نہیں ہے بلکی The Greats कبالی ہے اسی کے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ خبردار میں ایک پر پھر آپ کا سواگت ہے جب برساتی پانی کا سیلاب آتا ہے تو اپنے ساتھ سب کچھ پہا کر لے جاتا ہے اس کی دو تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پانی کے سیلاب کا یہ ویڈیو اتراخن کے کون دوار سے آیا ہے جہاں بیتی رات سے ہو رہی بھاری برسات کے کارن پانی کے بہاو میں ایک کار بھس کر پند ہو گئی کار کو پانی کی تیز بہاو میں سے نکالنے کی کوشش بھی ہوئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا جس کے بعد پانی کے بہاو کے ساتھ ہی کار کھائی میں گر گئی اس گھٹنا میں کار سوار چار لوگ گھائل ہو گئے ہیں اب دوسرا ویڈیو دیکھیں جو بیہار کی کٹھیہار سے آیا ہے جہاں ایک سکول کی پوری عمارت باڑ کے پانی سے زمین دوس ہو گئی ہے یہ دیکھیں 25 سکن کے اس ویڈیو میں گھنگا ندی کے کنارے بنے ایک سرکاری سکول کی عمارت بھر بھرا کر گرتی ہوئی ریکارڈ ہوئی ہے یہ سکول کٹھیہار کے خطی گاؤں میں ہے 25 سکن کے آس پاس بھاری برسات کی وجہ سے گھنگا ندی کئی دنوں سے افان پر تھی جس کی وجہ سے سکول کی عمارت جل مگ نہ ہو چکی ہے اور اس عمارت نے جل سماد ہی لے لی ہے اسے کے ساتھ خبردار میں ہم رک رہے ہیں بریک کے لیے بریک کے اس پار انترکش سے کیسے دیکھتی ہے ہماری دھردی دیکھتے رہے آج تار موسیقی